بارشوں نے بلائی علاقوں میں تباہی مچا دی بان سہرہ میں بارش سے تین گھروں کی دیواریں گر گئیں دو بچوں سمیں تین افراد جاوہد چار زخمی وادی کونش اور وادی سرن کی برساتی نالوں میں تغیانی لوئر چترال میں سلابی ریلے دکانے اور ورکشاپ سلاب کی نظر سڑک اور پل بہ گئے آزاد کشمیر میں چوتھے روز بھی برسات ندی نالے بھی پھر گئے مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکے بند غزر میں سلابی ریلے سے گھر گاڑیاں اور فصلے تباہ ہو گئے لہوہ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش مختلف علاقے زیرے آپ سڑکوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع میدان تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں حکام کو اربن فلڈنگ کا خدشہ مطالقہ محک میں الارٹ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 163 ملی میٹر ریکارڈ جوہر ٹاؤن میں 156 نشتہ ٹاؤن میں 151 لکشمی چوک میں 142 ملی میٹر ملک کے بیشتر شہروں میں بھی مونسون کا دھواندھار سپیل پاک پتن شکرگر لکشمی چوک اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی مونسون کا دھواندھار سپیل شرکپور شریف میں بارش وزیرالہ کی حداد پر امڈی واسطہ کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کے انتظامات کا جائز علیہ عوام ہو جائے ہوشیار زور کا جھٹکہ لگنے کو ہے تیار حکومت کا بجلی 7 روپے تک مہنگی کرنے کا فیصلہ کابینا نے سرکولیشن سبری کے ذریعے منصوری دیتی نیپرا کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا 100 یونٹ تک بجلی 3 روپے 200 تک 4 روپے 300 تک 5 روپے 400 تک 6 اور 700 سے زائد یونٹ پر 7 روپے اضافہ ہوگا ڈی آئی جی شارک جمال کی موت قاتل ہے یا خودکشی مختلف پہلوں پر تفتیش شروع پولیس نے خاتون سمیت دس افراد کو حراست میں لے لیا جائے بقواہ سے فنگر پلین سا دیگر شواہ جمع موت کی وجہ کا حتمی تائین پوسٹ موٹم رپورٹ سے ہوگا نگراز سیٹ اپ اور عام انتخابات نون لگ نے مشاورہ شروع کر دی اتحادیوں سے باتشت کے لیے پانس رکنی کمیٹی بنا دی مذاکراتی ٹیم براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی اوپوزیشن لیڈر بھی متحریک پیپلز پارٹی سے رابطہ دو روز میں سپیکر سے دو ملاقات دیں آزم خان نے پہلے سائفر کا پردہ چاہ کیا اب کرپشن میں نقاب کر دی شرمن پی جائے گے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنس کی مبینہ غیر قانونی سیٹلمنٹ کے کیس میں بطور گواہ پیش نیپ ٹیم کے سامنے بیان رکارڈ کروا دیا شہزاد اکبر کے بھیجے گئے نوٹس میں تمام حقائق کی تذیح کر دی آزم خان کو تحریری موقف اور رکارڈ جمع کروانے کی محلت تو شخانہ کیس میں بھی طلبی کا امکان ملک گینگ آف فائف چلا رہا تھا آزم خان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا چیئرمن پیٹ آئی کو یقین تھا کہ ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعیم خان کی انٹرویو میں کھری کھری باتیں بولے چیئرمن پیٹ آئی کو ہر صورت اقتدار چاہیے اپنی ذات کے سوا ان کے لیے کسی کی کوئی اہمیت نہیں معاملہ اسلامباد کا ہے لہوہ ہے کوٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا عدالتی نوٹس کے باوجود چیئرمن پیٹ آئی کے وکیل عدالت پیش نہیں ہوئے سائفر کی تحقیقات سے حکم امتناب واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری چیئرمن پیٹ آئی سائفر کے پیچھے چھپ کر سیاست کر رہے تھے بین الاقوامی طاقتوں کو خوش کرنے اور فوج کو بدنام کرنے کے لیے سازش کی گئی ملکی بہتری کا سوچتے تو ایسا نہ کرتے عوام کی رائے کہا چیئرمن پیٹ آئی نے غلط حرکت کی سائفر میں کچھ تھا تو فوج کو بدنام کرنے کی بجائے سامنے لانا چاہیے تھا آن لائن پرس فروڈ گوگل نے ایس ای سی پی کی نشاندہی پر پیشانوے لون ایپس بلوک کر دی لیگل ایپس کے خلاف پندرہ ماہ میں تیرہ سو آرٹھ شکایات ملی ڈیریکٹر ایس ای سی پی آمنہ عزیز کا دعویٰ کراشی میں لون ایپس سے مطالق بارہ انکوائریہ ریجسٹر ڈیٹی ڈیریکٹر سائبر کرائیم ونگ کہتے ہیں جو بھی ملوث ہوگا کاروائی کی جائے گی آن لائن لون اپلیکیشنز دھوکہ اور بلائک میلنگ کا دھندہ ہے سائبر سیکیورٹی ماہری نے خبردار کر دیا سنحکومت نجی قرضوں پر سود لینا جرم کرا دے چکی ہے سود لینے پر تین سے دس سان قیاد اور دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا غیر ملکی سرمایہ کار آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہشمند سعودی عرب، عرب امرات، قطر، قویت، امان اور دیگر ممالی کے سرمایہ کار شامل کہا آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہے ملک بھر میں سیمینار ہونے چاہیے فلاہی فاؤنڈیشن کے بچوں کا جنہ ہاؤس کا دورہ نو مئی کے واقعات کی مضمت جنہ ہاؤس کی حالت دے کر انجیدہ شر پسندگوں کے افریر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کراچی میں ڈاکو راج برقرار، لٹیرے آزار، ڈکیتی مضاحمت پر کورنگی نمبر تین میں ایک اور شہری کی جان لے لی تین ملزمان نے مٹھائی کی دکان میں گھسنے کی کوشش کی مضاحمت پر گولیاں چلا دی لہو میں مبینہ پولس مقابلہ زیر حراست دو ملزمان مارے گئے پولس سے مطابق ملزمان سو سزائد مقدمات میں مطلوب تھے کئی مرتبہ گرفتار بھی ہوئے سوکھے کی انٹرچینج کے قریب کار ٹرک سے ٹکرا گئی تین افراد جا بہاگ موٹر وی پولس کے مطابق حادثہ کار ڈرائیور کے سو جانے کے باعث پیش آئے رینجرز اور پولس کے مشترکہ فلیک مارچ ہوں گے سناپ چیکنگ کے عمل کو موسطہ بنایا جائے گا سن رینجرز نے مورمل حرام کی سیکیارٹی کا پلان فانل کر لیا تمام مقابلے فکر کے اجتماعات مجالس اور جلوسوں کے راستوں کی سیکیارٹی کو یقینی بنایا جائے گا مودی راج میں اقلیتیں غیر محفوظ اپنے حقوق کیلئے سڑکوں پر ریاست چھتزگڑ کے زلے رائے پور میں نشلی ذات کے ہندوں کا سملی کی طرف برہنہ مارچ جالی سیڈفکیٹس کی بنا پر بھرتی کے گئے سرکاری ملازمین کو برخاص کرنے کا مطالبہ برہنہ مارچ کی تصاویی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عالمی میڈیا کی مودی سرکار پر شدید تنقید عوام ہو جائے ہوشیار زور کا جھٹکا لگنے کو ہے تیار حکومت کا بجلی سات روپے تک مہنگی کرنے کا فیصلہ کابینا نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منصوری دیتی نیپرا کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا سو یونٹ تک بجلی تین روپے دو سو تک چار روپے تین سو تک پانچ روپے چار سو تک ساڑے چھائے اور سات سو سے زائد یونٹ پر سات روپے اضافہ ہوگا سٹار فوٹبالر لائنل میسی کا انٹر میامی کلپ کے جانب سے ڈیبیو میکسیکن کلپ کے خلاف ٹیم کو کامیابی دلا دی میسی نے اقتطامی لمحات میں فی کیک پر گول سکور کیا ڈیویڈ بیکھام سیرینہ ویلیم سمیت متعدد سٹارز نے میچ دیکھا